اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ انلائن جی ہاں آپ اپنے خوابوں کو اب بدل سکتے ہیں اب یہ طاقت انسان نے حاصل کر لی ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو موڈیفائی کر سکتا ہے بدل سکتا ہے اور تبدیل کر سکتا ہے بہت عرصے تک میں اپنی نانی امہ کو دیکھتا رہا ہوں جو کہ خواب میں ہمیشہ ایک چور سے لڑتی ہیں اور جب بھی وہ خواب میں چور سے لڑتی ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں خوب چلتے ہیں ایسی ہی ایک خاتون پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام اس ویڈیو میں اور اس ریسرچ میں جس کا ذکر اب میں کرنے جا رہا ہوں اس میں چھپایا گیا ہے اور ایک فرضی نام دیا گیا ہے جو کہ سونیا ہے سونیا کو رات کو ڈراراؤنے خواب آتے ہیں انہیں ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ وہ رات کو ایک جنگل کی طرف جاتی ہیں اور جنگل میں مختلف قسم کے ڈاکو موجود ہوتے ہیں جو کہ انہیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس مختلف قسم کے اوزار ہتھیار موجود ہوتے ہیں سونیا گھبراتی ہیں وہاں سے بھاگتی ہیں اور پھر وہ پورے خواب میں اس اندھیرے جنگل میں ڈاکووں سے چھپتی رہتی ہیں یہ خواب انہیں ایک مہینے میں کم از کم دو مرتبہ تو ضرور آتے ہیں اور وہ ان خوابوں سے پوری طریقے سے پریشان تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ ان خوابوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں انہوں نے روح کیا ایک میڈیکل سینٹر کی طرف جو کہ سلیپ ڈیسارڈرز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا تھا ایسے خواب عموماً کسی ٹراما کی وجہ سے کسی حادثے کی وجہ سے دباؤ ذہنی دباؤ کی وجہ سے انزائٹی کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے آ سکتے ہیں سونیا جنیوہ یونیورسٹی ہاسپیٹل پہنچی اور انہوں نے اپنا مسئلہ وہاں پر بیان کیا انہیں وہاں پر ایک خاص قسم کی ایکٹیویٹی کروائے گئی تھیرپی کی گئے ان کی جنہیں امیجری رہرسل تھیرپی کہتے ہیں اس تھیرپی میں آپ نے اپنے خواب کے بارے میں دن میں سوچنا ہے اور اس کی ایک پوزیٹیو اینڈے ایک اچھے اختتام کی طرف اس خواب کو لے کر جانا ہے آپ نے اس چیز کو بار بار ویجولائز کرنا ہے اور جب آپ بار بار اسے ویجولائز کریں گے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ وہ خواب مدھم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو وہ خواب نہیں آئیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں سونیا پریشان رہی اور پھر انہوں نے ایک ریسرچ سٹیڈی کو جوائن کیا جو کہ وولنٹیئرز کو مانگ رہی تھی کیونکہ یہ ریسرچ سٹیڈی خوابوں کے بارے میں ایک بہت بڑی ریسرچ کر رہی تھی اس گروپ نے چودہ دن کے لیے ہر شام کو سونیا کوئی یہ سوچنے پر آمادہ کیا کہ وہ ایک خاص قسم کا میوزک لگا کر اپنے اسی خواب کو سوچیں گے اور پھر اس خواب کے بارے میں ایک اچھا اختتام لے کر آئیں گے اب میوزک آگیا اور میوزک کیا تھا میوزک تھا پیانوں کے مختلف کارز ان کو سنائے جاتے ہیں سونیا نے سوچنا شروع کر دیا کہ جب وہ جنگل میں بھاگنا شروع ہوئی ڈاکوں کے ڈر سے تو اسے سامنے ایک دروازہ نظر آیا اس نے وہ دروازہ کھولا تو وہ دروازہ اس دنیا سے اس اندھیری حیبتناک دنیا سے بالکل مختلف تھا اور سامنے کھلیان تھے پہاڑ تھے دن تھا روشنی تھی اور اس کے دوست اس کے منتظر تھے سترہ پارٹسپنٹس نے اس سٹڈی میں حصہ لیا اور ان پارٹسپنٹس کو دن میں پوزیٹیو تھرپی کی طرف لے کے جائے جاتا تھا جہاں پر وہ بار بار اپنے خواب کے اچھے اختتام کو سوچتے تھے اور ساتھ انہیں پیانوں کے کارز سنائے جاتے تھے اور رات کو جب وہ سوتے تھے تو ہمیں خواب نیند کے ایک خاص حصے میں آتے ہیں جسے ریپیڈ آئی موومنٹ کہتے ہیں میں اس پر بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں نیند کا پورا سائیکل سمجھا چکا ہوں لیکن فیلحال آپ یہ سمجھئے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری آنکھوں کی پتنیت تیز تیز موو کرتی ہیں اور ہمیں خواب آتے ہیں سونیا کے ماتھے پر ایک بینڈ لگایا گیا جسے ای ای جی بینڈ کہتے ہیں جو کہ میرے پاس موجود ہے اور میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں دکھایا ہے ای ای جی بینڈ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نیند کے مختلف سائیکلز کو جانچ رہا ہوتا ہے اور انہیں ناپ رہا ہوتا ہے جیسے ہی سونیا ریم میں داخل ہوتی ہیں نیند کے اس حصے میں داخل ہوتی ہیں جو کہ خواب لانے کا باعث بنتا ہے فوراں ان کی موبائل ایپ سے وہی میوزک ان کے کانوں میں لگے ہوئے ائر بٹس کے ذریعے ان کے کانوں تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کام یہ بینڈ کر رہا تھا اور اس نے وہی میوزک بجانا شروع کر دیا سونیا کو وہی خواب دوبارہ آیا لیکن اب میوزک کے بجنے کی وجہ سے اس نے ان ڈاکوں سے بھاگتے ہوئے اس دروازے کو اچھے طریقے سے دیکھا جو کہ اس کے خواب میں پہلی مرتبہ بنا تھا ریم ہماری میمریز کو بڑھاتا ہے اور جب ہم میوزک کے ساتھ کسی چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ریکال کرنا اس کو واپس لانا اس میمری کو بہت آسان ہوتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سونیا نے اس دروازے کو دیکھا اور وہ فوراں اس دروازے کی طرف گئی اور اس دروازے کی دوسری طرف ان کے دوست انتظار کر رہے تھے اس طریقے سے سونیا کو بہت زیادہ افاقہ ہوا اور آہستہ آہستہ اس کے خواب ختم ہونا شروع ہو گئے یہ طریقے ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے ایک ڈاکٹر جن کا نام ہے سیکیٹریس لیمپرس پیروگ یونیورسٹی آف جنیوہ سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا کہ اس ٹیکنیک کے ذریعے ان کے ریزرٹ بہت زبردست رہے جو ایمیجری کی تیرپی ہم نے پڑھی تھی ٹیکنیک پڑھی تھی اس سے بہت زیادہ اچھے ان کے ریزرٹ رہے اور انہوں نے اپنی ان ریڈنگز کو ان فائنڈنگز کو پبلش کیا دو ہزار بائیس میں انہوں نے یہ بتایا کہ سونیا کو خواب آنے بند ہو گئے بہت سے اور بھی ایسے مریض تھے جن کو ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو گئے ان کی اینڈنگ پوزیٹیو کر کے اور اسے میوزک کے ساتھ کنیٹ کر کے لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے ہر بندے کے پاس ای ای جی بینڈ موجود نہیں ہے تو اگر کسی عام آدمی نے اپنے ڈراؤنے خوابوں کو ختم کرنا ہے میرا یہ پرسنل خیال ہے اب میں سائنٹیفک ریسرچ کی طرف نہیں جا رہا یہ سائنٹیفک ریسرچ یہاں پر ختم ہو گئی یہ میرا خیال ہے یہ میری اپینین ہے کہ آپ اگر کسی بھی قسم کی نشید لگا لیں میوزک لگا لیں جو بھی آپ کو پسند اور اس میں دن میں پریکٹس کریں اور وہ ہی لگا کر آپ رات کو سوئیں تو آپ جب تمام سٹیجز سے ہوتے ہوئے ریم میں داخل ہوں گے تو وہ لگی ہوں گی اور جب وہ لگی ہوں گی تو آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ اپنے خواب کے اس پوزیٹیف پہلو کی طرف لے جائیں اپنے آپ کو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم سوتے ہیں تو دماغ کے بڑے حصے بند کر دیے جاتے ہیں ہماری لوجیکل تھنکنگ کا حصہ بند ہو جاتا ہے ہماری امپلس رسپونس کا حصہ بند ہو جاتا ہے ڈسیئن میکنگ اگزیکٹیف فنکشن یہ وہ سارے حصے ہوتے ہیں جو کہ دماغ کے بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ آپ دماغ نے سونا ہے اس تھیرپی کو میوزک سے ہٹا کر خوشبو کے ساتھ بھی کیا گیا تو آپ پوزیٹیو اینڈنگ ایک خوشبو کے ساتھ سوچ رہے ہیں وہ خوشبو آپ کے پاس ہے لیونڈر کی خوشبو ہے اور اس کے بار بار آپ سونگ رہے ہیں اور پوزیٹیو اینڈنگ کی طرف کر رہے ہیں اور آپ کو اگر آپ وہی خوشبو اپنے کمرے میں رکھتے ہیں تو آپ کے لئے وہی کام کرے گی جو کہ میوزک خواب کو بہتر کرنے کے لئے کر رہے ہیں خوشبو کو بھی اس ریسرچ میں اب ہم دوبارہ اس ریسرچ میں آ جاتے ہیں خوشبو کو بھی اس ریسرچ میں بہت زیادہ افیکٹیو بتایا گیا ہے اور کہا گیا کہ ہم نے اسے بھی ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے بھی ریزرٹس بہت اچھ ہیں تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اس وقت کیونکہ دوہزار بائس کی سٹڈی ہے اس کے بعد ابھی تک اور سٹڈی میرے خیال میں اس موضوع پر نہیں آئی تو ہمارے پاس جو سب سے افیکٹیو طریقہ ہے ڈراؤنے خوابوں سے بچنے کے لیے ایسے خوابوں سے بچنے کے لیے جو کہ آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں وہ یہ طریقہ ہے اسے آپ اپنا سکتے ہیں اسے آپ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اپنے ریزرٹ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ اچھی نیند نہیں لے رہے تو آپ کسی چیز میں اچھے نہیں ہو سکتے نئی ریسرچ ہمیں یہ بار بار بتا رہی ہے کہ آپ کو نیند کی سائنس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے کیونکہ نیند کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور آج ہم بات کریں گے ہمارے دماغ میں یاد داشتیں کیسے بنتی ہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں ان یاد داشتوں کا بننا بہت اہم ہے کیونکہ ان کے ذریعے ہم اپنے نالش کو آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر نیند کا سائیکل دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویڈیو پروفیشنلز کے لیے یہ ویڈیو ٹیچرز کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے ہمارا بڑے سمپل ورڈز میں ہمارا دماغ کام کرتا ہے ہماری نیند کے سائیکل ہوتے ہیں جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم نیند کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہم نیند کی سٹیجز میں آہستہ آہستہ غروب ہوتے جاتے ہیں نیند کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں پہلی سٹیج کو جو ہلکی نیند ہوتی ہے اسے سٹیج ون اور سٹیج ٹو سے زیادہ تر پکارا جاتا ہے تو سٹیج ون اور سٹیج ٹو وہ نیند ہے جو کہ لائٹ سلیپ کہا جاتا ہے اور سٹیج تھری اور سٹیج فور ڈیپ سلیپ ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ گہری نیند میں آپ جاتے ہیں اور اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ اگر آپ اس نیند سے اٹھ جائیں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری باڈی میں کتنے پاورفل کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں کہ آپ بلکل سن ہو جاتے ہیں جب آپ ڈیپ سلیپ سے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد آخری سٹیج ہوتی ہے ریم سلیپ ریپڈ آئی مومنٹ جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل نیند کا ایک سائیکل ہے یعنی ہم پہلی چار سٹیجز جنہیں نون ریم سلیپ کہتے ہیں یعنی اس میں ریپڈ آئی مومنٹ نہیں ہوتی ہمیں خواب نہیں آتے سٹیج ون سٹیج ٹو سٹیج تھری سٹیج فور یعنی لائٹ سلیپ اور ڈیپ سلیپ اور اس کے بعد ریم یہ وہ سائیکل ہے جو کہ آپ نے چار مرتبہ کم اس کم پانچ مرتبہ بہت بہتر ہے یا چھ مرتبہ آپ نے رات کو اچھیو کرنا ہے اور اگر آپ پانچ سے چھ مرتبہ اس سائیکل کو اچھیو کریں گے تو آپ تقریباً آٹھ گھنٹے کی نیند لیں گے جو کہ بہت زیادہ زبردست ہے آپ کے لئے جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے برین میں ویوز پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہیں میں ان ویوز پر بہت مرتبہ بات کر چکا ہوں لیکن جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بیٹا ویوز پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر جب ہم ریلیکسیشن کی طرف آتے ہیں تو ہم الفا ویوز پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں جوں جوں ہم نیند کی طرف آئیں گے ہماری ویوز کے ویو لیندھ بڑھتی جائے گی ہم زیادہ بڑی ویو لیندھ کی ویوز پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم نیند کی طرف آتے ہیں تو ہمارے برین میں کچھ خاص قسم کی ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں جو کہ پہلے ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں الفا برین ویوز ہوتی ہیں بیٹا ویوز ہوتی ہیں تھیٹا ہوتی ہیں گیمہ ویوز ہوتی ہیں ڈلٹا ویوز ہوتی ہیں لیکن ان ویوز کے بارے میں جو میں آپ کو بتانے جارہا ہوں یہ میمری بنانے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں تو میں آپ کو یہاں پر ایک ویو فارم دکھا رہا ہوں اس میں آپ ایک رپل دیکھ رہے ہیں جسے ہم کی کمپلیکس کہہ رہے ہیں یہ خاص قسم کی ویو ہے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے میمری کے لئے بہت ضروری ہے اور اسی طریقے سے ایک سلیپ سپنڈل ہے جس کے اوپر دھاگا باندھا جاتا ہے ریل دیکھئے نا اپنے جس طرح دھاگا باندھا جاتا ہے تو یہ ایک سلیپ سپنڈل ہے یہ بھی ایک ویو ہے جو کہ ہمارے دماغ کے خاص حصہ بناتا ہے پروڈوس کرتا ہے اور یہ بھی میمری کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو میں آپ کو یہاں پر تین ویوز بتا رہا ہوں جو کہ میمریز لے کر آتی ہیں تو جب ہم نیند میں جاتے ہیں تو ہمارے دماغ میں تین قسم کی آسیلیشنز جب اکٹھی ہوتی ہیں کنسائیڈ کرتی ہیں تو ہماری میمریز بننا شروع ہو جاتی ہے ٹھک 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 ہماری میمریز لانگ ٹم میمری میں ہماری جو دن کی میمریز ہیں وہ شیفٹ ہونا چاہتی ہیں تو پہلی ویو ہے سلو ویو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سلو اسیلیشن کہتے ہیں جو کہ ہمارا باہر کا حصہ پری فرنٹل کارٹیکس یہ حصہ نیو کارٹیکس یہ بناتا ہے اور یہ دیسین میکنگ سینٹر سے بنتی ہیں تو یہ بہت سلو ویو ہوتی ہے جبکہ دوسری جو ویو ہوتی ہے جسے سپنڈل میں نے آپ کو دکھایا یہ تھیلمس بناتا ہے ایک اور ہمارے دماغ کا حصہ ہے جو کہ آپ کو اس تصویر میں بھی دکھایا جا رہا ہے تھیلمس تو اسے رپل سپنڈل کہا جاتا ہے سپنڈل تھیلمس سے آتے ہیں اور پھر رپل آتے ہیں ہپو کیمپس سے ہپو کیمپس وہ علاقہ ہے جو دریائی گھوڑے کی شکل کا ہوتا ہے اور یہ ویو یہ دن میں جتنی بھی میموریز ہوتی ہیں ان کو کٹھا کرتا ہے اور رات کو لانگ ٹم میموری میں کنسولیڈیٹ کرتا ہے تو یہ دریائی گھوڑا نمہ جو حصہ ہوتا ہے دماغ کا بہت زیادہ اہم ہوتا ہے جو کہ ہماری لانگ ٹم میموریز بناتا ہے اور ساتھ یہ رپل کے کمپلیکس ویوز بھی جنریٹ کرتا ہے میں آپ کو یہاں پر تصویر دکھا رہا ہوں جہاں ایک آدمی جاگ رہا ہے اور آپ اس کی ویو ایکٹیوٹی دماغ کی دیکھ رہے ہیں اب اس کے بعد اس کی ویو ایکٹیوٹی تھوڑ اسی کام ڈاؤن ہوگی کیونکہ وہ سونے کی طرح جا رہا ہے تو وہ سٹیج ون کی طرح جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر وہ خواب نہیں دیکھا اس لیے اسے ہم نون ریم یعنی ریپیڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں اور اب اس کی جو ویوز ہیں وہ الفا فارم میں چلے گئے تو پہلے اوپر بیٹا فارم اور پلس کچھ اور کمبینیشن تھے اب وہ الفا میں چلا گیا جیسے اس کی نین تھوڑی سی گہری ہوئی تو اب وہ تھیٹا سٹیٹ کی طرف آ رہا ہے اور جب وہ تھیٹا سٹیٹ میں داخل ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اب سپنڈل آنا شروع ہوگی سپنڈل ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے کی ریپلز بھی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے تو جب وہ ہلکی نین سے گہری نین کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو سپنڈل اور کی کمپلیکس جو ویو فارمز ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی جب وہ ڈیپ سلیپ میں چلا گیا ابھی بھی وہ نون ریم سلیپ پہ ہیں اس کو خواب نہیں آ رہے سٹیج تھری اور سٹیج فور کی بات کر رہا ہوں تو وہ ڈیلٹا ویوز پروڈیوز کرنا شروع کر دے گا اب وہ ڈیپ سلیپ میں چلا گیا ڈیپ سلیپ میں بھی میموریز بنتی ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیپ سلیپ سے وہ ریم سلیپ میں آئے گا جہاں پر خواب بنتے ہیں اسے خواب نظر آئیں گے اور وہ اس کی آنکھوں کی پتلیا موو کرنا شروع کر دیں گی تو ہمارے پاس جتنی بھی میموریز ہوتی ہیں دن میں وہ ساری کی ساری میں نے آپ کو بتایا ہپو کیمپس کے پاس موجود ہوتی ہیں جو کہ دریائی گھوڑے کی شکل کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن جب یہ تینوں ویو پروڈیوس ہوتی ہیں یعنی نیو کارٹیکس سلو ویو پروڈیوس کرتا ہے پھر سپنڈل آتی ہے اور پھر رپل آتے ہیں تو ہماری دن والی میموریز فوراں ہمارے باہر والے حصہ یہ جو آوٹر کارٹیکس ہے اس میں لانگ ٹم میموری میں رکھی جانا شروع جاتی ہیں تو یہاں پر پلیس کر دی جاتی ہیں ہماری اسے ہم کہتے ہیں کہ اب ہماری یہ میموریز لانگ ٹم میموری میں چلی گئی ہیں میں آپ کو یہاں پر ریم سلیپ کو اس کے سکین دکھانے کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب ہم جاگ رہے ہوتے تو ہمارے دماغ میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے بلٹ آپ بلٹ کو دیکھ سکتے ہیں بلٹ کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے کا ریٹ سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارا بلٹ پریشن نیند میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تو میں نے اپنے بھی میئر کیے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی بہت کم ہونا شروع ہو جاتی تو جب ہم دیپ سلیپ میں ہوتے ہیں تو ہماری باڈی ایون ہمارے ڈائیجیشن بہت سلو ہو جاتا ہے ہم بہت زیادہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں لیکن جیسی ہم ہم دیپ سلیپ سے ریم کی طرف آتے ہیں تو آپ یہاں پر سکینز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے دماغ میں دوبارہ بڑی زبردست قسم کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں ہم ایموشن آ رہے ہیں ہم میں ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو ریم سلیپ میں آپ کو برین بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہپو کیمپس رات کو وہ ساری میموریز دوبارہ ریہرس کرتا ہے جو کہ آپ نے لانگ ٹم میموری میں لے کر جانی ہے ایک ایک ایکسپریمنٹ ہو رہا تھا ایک سائنس دان انہوں نے چوہوں کے دماغ میں الیکٹروڈز لگائے ہوئے تھے اور چوہوں کو بھگایا جا رہا تھا ان الیکٹروڈز سے جو نیورو ایکٹیویٹی پیدا ہو رہی تھی اسے سنا جا رہا تھا وائس یعنی ساؤنڈ کی شکل میں سنا جا رہا تھا تو جب کوئی چوہ بھاگتا تھا تو ساؤنڈ آنا شروع ہو جاتی تھی اس کے نیورو پیٹرن میں نیورو جو کنیکشنز ہے جنہیں سائن نوپسس کہتے ہیں اس کے بیچ میں جو کیمیکل چینج ہوتی تھی وہ آواز کی شکل میں ان کو سنائی دیتے تھے اگر ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی تھی تو آواز زیادہ آتی تھی اگر ایکٹیویٹی کم ہوتی تھی تو آواز کم آتی تھی دن بھر انہوں نے چوہوں کو خوب رننگ کروائیں تھکایا اور انہیں ایک میز سے گزارا وہ میز سامنے تھا بھول بھلائیوں سے اور وہ چوہے ان میں رستہ ڈونڈتے پھر رہتے بھاگ رہتے اور آواز آ رہی تھی لیکن جب یہ سارا ڈیٹا کٹھا کر کے یہ سائنس دان اس ڈیٹا کو رات کو انیلائز کر رہے تھے تو اچانک دوبارہ بہت تیزی سے وہی آواز آنا شروع ہو گئی سارا کا سارا گروپ حیران رہ گیا کیونکہ چوہے تو سوئے ہوئے تھے پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی تو اب پہلی مرتبہ ہمیں پتا چلا کہ رات کو جب وہ چوہے سوئے ہوئے تھے تو وہ پورا کا پورا جو دن میں انہوں نے چیزیں سیکھی تھی وہ دوبارہ ریہرس کر رہے تھے ریہرسل کر رہے تھے اس کی اسے دوبارہ چلا رہے تھے اور اسے ایکسلریٹڈ سپیڈ پہ چلا رہے تھے جیسے فاسٹ فاروڈ مووی جلتی ہے بلکل ویسے چلا رہے تھے کیونکہ وہ انہیں بار بار چلا کر اپنی لانگ ٹم میموریز میں لے کر جا رہے تھے تو ان پوری سیمولیشنز کو دوبارہ ان پورے پیٹرنز جو نیورونز میں بھی بنے تھے انہیں لانگ ٹم میموری کے لیے لے جانے کے لیے دوبارہ ریہرس کیا گیا اس ایکسپریمنٹ کو آگے پھر بڑھایا گیا بہت سے اور ایکسپریمنٹ گئے گئے جہاں پہ پوزیشن امیشن ٹوموگرافی کے ذریعے دیکھا گیا کہ لوگ جو کام کسی ویڈیو گیم میں کر رہے ہیں وہ کچھ رستوں میں بھاگ رہے ہیں رات کو انہوں نے اسی کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیا رات کو ہم جو دن میں کرتے ہیں اس میں سے سیلیکٹڈ چیزوں کی رویئن ہوتی ہے اور وہ ہماری لانگ ٹم میموری میں چلی جاتی ہیں اس لیے نیند بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اپنے بچوں کو رویئن کروانا چاہتے ہیں بار بار ہاتھ حلائے بغیر تو آپ انہیں زیادہ سونے دیں آٹھ گھنٹے سونے دیں رات کو ان کے وہ سارے کام جو وہ دن میں سکول میں کر کے آتے ہیں کالج میں کرتے ہیں رات کو اس کی رویئن ہو رہی ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں وہ آپ کو خواب میں آئے خواب میں آنا کنڈیشن نہیں لیکن ان کی رویئن ہو رہی ہوتی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک اور سائنٹس کی طرف جو کہ نام رکھتے ہیں ڈیویڈ مار نائنٹین سیونٹی میں ایک کمپیٹیشنل نیورو سائنٹس ہے ٹوینٹی کالج کیمبرج کے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے نیورو کنیکشن رات کو بہت زیادہ سٹرنٹھ لیتے ہیں طاقت لیتے ہیں اور جو ہپو کیمپس میں دن میں میموریز ہوتی ہیں وہ رات کو ہمارے نیو کارٹیکس میں اس جگہ پر اوپر والی سطح پر سیو کر دی جاتی ہیں تو جب یہ چیزیں سیو ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت ان تین ویو فارمز کا بننا بڑا ضروری ہے یعنی سلو ویو فارمز کا جو کہ نیو کارٹیکس سے آ رہی ہے رپلز کا اور سپنڈل کا رات کو جتنی زیادہ آپ کو یہ ویو فارمز ملیں گی اور یہ سنکونائز ہوں گی اتنی تیزی سے آپ کی لانگ ٹرم میموریز بننا شروع ہو جائیں گی اب ان ویو فارمز کو کیسے زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے اس پر بھی انسان نے بہت زیادہ ریسرچ کرنا شروع کر دی تو انہوں نے کہا کہ ہم اگر کسی طریقے سے سکل میں ایسی کرنٹ دے دیں انسان کے ویو فارم میں تو ہم اگر ایسی کرنٹ اس کے سکل کے ثروب بڑھائیں تو کیا اس کی لرننگ اور ریمیمبرنگ اچھی ہو سکتی ہیں اس پر ایکسپریمنٹ کیا گیا اور بڑا لو فریکنسی کرنٹ برین میں سے یا سکل میں سے گزارا گیا بہت ہی مائنر قسم کا تاکہ نمبر آف سپنڈلز جو ہیں ان کو ڈیپ سلیپ میں زیادہ کیا جا سکے اس کے ریزرٹ تو بہتر آئے میموری اچھی ہوئی اور ساتھ ساتھ لرننگ بھی اچھی ہوئی لیکن ایک مسئلہ بھی آیا اور وہ مسئلہ یہ کہ یہ ایسی کرنٹ جب فلو کرتا تھا تو اس سے انپریڈکٹیبل قسم کی الیکٹرک فیلڈز پیدا ہوتی تھی ایسی الیکٹرک فیلڈز پیدا ہوتی تھی جن کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے بیان نہیں کر سکتے اور انہیں سائنس دان سمجھ نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے الیکٹرکل کرنٹ کو ریپلیس کر دیا ساؤنڈ ویو سے کیونکہ ساؤنڈ ویوز بھی ہم کان کے ذریعے اپنے برین تک لے کر جا سکتے ہیں اور وہ بھی ہمارے برین کو ایسی سیمولیٹ کر سکتے ہیں تو ساؤنڈ ویوز کے ذریعے بھی ان ویو فارمز کو بوسٹ کیا گیا اور ساؤنڈ ویوز کے ذریعے جب ایکسپریمنٹ کیا گیا میں آپ کو ریسرچ پیپرز بھی دکھا رہا ہوں تو میمری اور فارمیشن اور لرننگ آہستہ اس تب بوسٹ ہونا شروع ہو گئی ان لوگوں کو جو میمری ایمپیرمنٹ کے یعنی یاداش کی بیماریوں کے یا یاداش کی خراب ہونے کا شکار تھے نو میں سے پانچ لوگوں نے کہا کہ ہماری یاداش تب بہتر ہوئی ہے میں آپ کو ایک اور ڈاکٹر صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں ڈاکٹر ایزیک فریٹ جو کہ یوکلا میں کان کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ چپس لگا دیں انسان کے دماغ میں اور پھر ان مریضوں میں جن کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اپلیپسی کے پیشنٹس ہیں ان کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں ان کے دماغ میں چپ لگا دیں اور ان سے سلو آسیلیشنز دینا شروع کر دیں تو دن میں تو وہ الیکٹرودز ان کی ساری دماغ کی جو ایکٹیویٹی اس کو سٹیڈی کرتے تھے رات کو جب وہ سو جاتے تھے لوگ تو یہی الیکٹرود ایکچولی جو ریسیور تھے اب ٹرانسیلیشنز بن جاتے تھے اب سلو ویوز پروڈیوز کرنا شروع کر دیتے تھے انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں میں یہ چپ لگائی اور اس میں کے ذریعے انہوں نے سلو ویوز دماغ کے اندر سیمیلیٹ کی ان کی میموری اچھا انہاں شروع ہو گئے میموریز بہت زیادہ بہتر ہونا شروع ہو گئے اور وہ دیکھی ہوئی چیزوں کو بڑی چلدی ریکال کر لیتے تھے اور ہماری میموری کا بہت زیادہ خاص تعلق ہے جیسے جیسے ہم عمر کے عمر بڑھتی جاتی ہے یہ ویفارمز آہستہ آہستہ ان کے امپلیچوڈ کم ہوتے جاتے ہیں اور یہ دوسرے کے اوپر سپر امپوز نہیں کرتی تو اس وجہ سے ہماری میموری ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے میں آپ کو آخر میں یہاں پر ایک چھوٹا سا پیج دکھا رہا ہوں اور اس پیج میں یہ پوری کی پوری انفرمیشن گون ہے کہ کس طریقے سے آپ سلیپ میں جاتے ہیں تو آپ کی ڈیپ سلیپ شروع میں رات کے شروع کے اسے میں بہت زیادہ ہوتی ہے وہ جو سائیکل ہوتا سمیں ڈیپ سلیپ آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہوگی لیکن آہستہ آہستہ جب آپ رات کے انڈ پہ پہنچیں گے تو آپ کی ڈیپ سلیپ جو دورانیاں ہوگا وہ کم سے کم ہوتا جائے گا لیکن دوسری طرف آپ کی رہم سلیپ شروع میں بہت کم ہوتی ہے اس کا دورانیاں بہت کم ہوتا ہے لیکن صبح کے وقت رہم سلیپ کافی بڑھ جاتی ہے تو آپ وہ خواب عمومن صبح کے وقت آتے ہیں اور بیچ میں جب آپ یہ کام دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت آپ کی میموریز بھی بن رہی ہوتی ہیں اس لیے ڈیپ سلیپ کا زیادہ دورانیاں ہونا ہماری میموریز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمیں بچوں کی نیند پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اپنی نیند پر بھی نہیں اگر آپ بہت بڑے ہیں یعنی تیس سال سے اوپر ہیں تو آپ سات گھنٹے سے کم کبھی نہ سوئیں کبھی نہ سوئیں ساڑھے سات آٹھ گھنٹے تو میں خود سوچتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں رات کو ساڑھے سات گھنٹے یا آٹھ گھنٹے سوئوں اور دن میں نیپ ضرور لوں لیکن اگر بچہ ہے تیس سال سے چھوٹا تو اس کو آٹھ گھنٹے سے کم نیز ہونا چاہیے اور اگر وہ بہت ٹوڈلر ہے تو وہ پورے آپ تھوڑا سا ریسرچ کر لے تو آپ کو گوگر پر مل جائے گا بہت اہم چیز ہے اس لیے میں نے اتنی لمبی ویڈیو بنائی ہے لوگوں کو بورنگ لگے گی لیکن نیند ہماری سپر پاور ہے اور نیند کے بارے میں جتنی ریسرچ آ رہی ہے اس پر جتنا زیادہ ایمفیسائز کیا جائے اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ نیند کے بغیر آپ اپنی پرفارمنس کے بہت کم لیول پروپریٹ کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا پرفارمن کر رہوں حالانکہ آپ شاید ساٹھ ستر فیصد زیادہ پرفارمن نہیں کر رہے اپنی ٹوٹل کپیسٹیک ہے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ساٹھ ستر کا ورڈ میرا اپنا تھا کسی سائنٹیفک ایویڈنس سے اس بات کا ثابت ہونا ابھی سامنے نہیں آئے ترختی آن ان لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہے ہیں